ٹری مانس کے اندر ٹاماتر ستانوے فیصد اضافہ آلو چہتر فیصد اضافہ ادرک چوون فیصد اضافہ چاول بیس فیصد اضافہ مسور کی دال اکیس فیصد اضافہ جو مسالہ جات ہیں جو سپائسز ہیں اس میں اٹھاون فیصد اضافہ اس کے بعد جو ہول سل پرائس ہے مسالہ جات کی اس میں ستتر فیصد اضافہ آٹا آٹا اس رپورٹ کے مطابق آٹا جو ہے وہ بیس کلو کا توڑا آج جو بیس کلو کا آٹے کا بیگ ہے وہ اس کے مطابق نو سو رپے بیس کلو کا آٹا ہے لیکن یہ گیارہ سو رپے حقیقی اس کی قیمت ہے بیس کلو آٹے کی اور یوٹیلٹی سٹورز کے اندر جو نو سو رپے کا آٹا جو اس میں درج ہے اس کے مطابق جو بیچا جاتا ہے وہ جانوروں کو ڈالنے کے قابل ہے وہ آٹا اس میں ملاوت ہے اور میں پاکستان کی عوام کو بتا رہی ہیں کہ جو نو سو رپے کا یوٹیلٹی سٹور پہ آٹا ہے وہ جانوروں کو ڈالنے کے جانوروں کو ڈالا جا رہا ہے اور گیارہ سو رپے آٹا بیس کلو آٹا اس وقت بیچا جا رہا ہے اور جس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی دو ہزار اٹھارہ میں پینتس رپے کلو آٹا اور جس کی قیمت سپتہ روپے پجہتر روپے اس وقت پاکستان کی عوام دے رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دودھ ہے پچیس فیصد اضافہ انڈے اٹھتیس فیصد اضافہ چینی کی قیمت ترپن روپے دو ہزار اٹھارہ میں ترپن روپے دو ہزار اٹھارہ میں اور اس وقت اس رپورٹ کے مطابق اس رپورٹ کے مطابق پچانوے روپے نائنٹی فائیو روپیز اکیلو اور اصل قیمت ایک سو دس روپے پاکستان کی عوام اس وقت اپنی جیب سے دے رہی ہے کیونکہ کیونکہ جب چینی چوروں کو بھیج دیا جائے رات کے اندھیرے میں چارٹر جہاز پہ کر کے چینی چوروں کو لانڈر کر دیا جائے ملک سے بار بھگا دیا جائے چینی مافیا کے آگے گھٹنے ٹیک لیے جائیں تو اس وقت ایک سو دس روپے چینی ملک میں پک رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو میں سب سے امپورٹن بات جو دال ہے جو دالیں ہیں اس میں لوبیا کی دال بیتالیس فیصد اضافہ مونگ کی دال پنتالیس فیصد اضافہ ویجیٹیبل آئل پچیس فیصد اضافہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو رورل دہی علاقوں میں جو انفلیشن اس وقت اس رپورٹ کے مطابق پاکستان بیورو آف سٹیسٹکس کی رپورٹ کے مطابق جو تین مہینے میں اضافہ ہوا ہے وہ پندرہ اشاریہ آٹھ فیصد اس وقت اس وقت جو دہی علاقوں میں فوڈ آئٹمز کی انفلیشن ہے وہ پندرہ اشاریہ آٹھ فیصد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اربن سینٹرز ہیں جو شہری علاقے ہیں اس میں اس وقت انفلیشن جو فوڈ آئٹمز کی ہے وہ بارہ اشاریہ چار فیصد ہے ترقی کی شرعہ دو ہزار اٹھارہ میں پانچ اشاریہ تین فیصد اور اس وقت اس وقت ترقی کی شرعہ اس رپورٹ کے مطابق منفی صفر اشاریہ چار جو کہ فجد ہے اور ہم چیلنج کر چکے ہیں جب ان کا عمال نامہ دو سال کا پیش کر رہے تھے جو یہ بدلیں گے یہ اگلے مہینے میں اس کو بھی بدلیں گے لیکن ہم اس کے مطابق چلتے ہیں اور اس کے بعد انفلیشن انفلیشن جو کہ دو ہزار اٹھارہ میں تین فیصد اور آج تیرہ فیصد تیرہ فیصد اضافہ اور میں پاکستان کی عوام کو یہ بتانا چاہوں گی کہ جس وقت میں صرف جون دو ہزار بیس تک کے جو یہ تین مہینے کی آپ کے سامنے رپورٹ رکھی ہے اس رپورٹ کے مطابق اس کو چھوڑتے ہوئے اگر صرف دو ہزار اٹھارہ میں اور جون دو ہزار بیس کا موازنہ کر لیا جائے تو چینی ترپن روپے اور آج چینی ایک سو دس روپے ویٹ فلار تین سو ساٹھ روپے دس کے جی اور آج پانچ سو چوٹالیس روپے پلس جو ہے مصور کی دال جس کو بولتے ہیں وہ میں دو ہزار اٹھارہ میں ایک سو تیرف روپے کی ایک کلو اور آج ایک سو چوہتر روپے کی جون دو ہزار بیس میں موم کی دال ایک سو چودہ روپے دو ہزار اٹھارہ میں اور موم کی دال تین سو تین روپے دو ہزار بیس میں نئے پاکستان ترجمان نون لیگ مریم اورنگزے پریس کانفرنس کر رہی ہیں واپس دو ہزار اٹھارہ میں پینتیس روپے کیلو آٹا اور جس کی قیمت ستر روپے پچھتر روپے اس وقت پاکستان کی عوام دے رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دودھ ہے پچیس فیصد اضافہ انڈے اٹھتیس فیصد اضافہ چینی کی قیمت ترپن روپے دو ہزار اٹھارہ میں ترپن روپے دو ہزار اٹھارہ میں اور اس وقت اس رپورٹ کے مطابق اس رپورٹ کے مطابق پچانوے روپے نائنٹی فائیو روپیز اکیلو اور اصل قیمت ایک سو دس روپے پاکستان کی عوام اس وقت اپنی جیب سے دے رہی ہے کیونکہ کیونکہ جب چینی چوروں کو بھیج دیا جائے رات کے اندھیرے میں چارٹر جہاز پکر کے چینی چوروں کو لانڈر کر دیا جائے ملک سے بار بھگا دیا جائے چینی مافیا کے آگے گھٹنے ٹیک لیے جائیں تو اس وقت ایک سو دس روپے چینی ملک میں پک رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو میں سب سے امپورٹن بات جو دال ہے جو دالیں ہیں اس میں لوبیا کی دال 42 فیصد اضافہ مومگ کی دال 45 فیصد اضافہ ویجیٹیبل آئل 25 فیصد اضافہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو رورل دہی علاقوں میں جو انفلیشن اس وقت اس ریپورٹ کے مطابق پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس کی ریپورٹ کے مطابق جو تین مہینے میں اضافہ ہوا ہے وہ 15.8 فیصد اس وقت اس وقت جو دہی علاقوں میں فود آئیٹمز کی انفلیشن ہے وہ 15.8 فیصد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اربن سینٹرز ہیں جو شہری علاقے ہیں اس میں اس وقت انفلیشن جو فود آئیٹمز کی ہے وہ 12.4 فیصد ہے ترقی کی شرعہ 2018 میں 5.3 فیصد اور اس وقت اس وقت ترقی کی شرعہ اس ریپورٹ کے مطابق منفی 0.4 جو کہ فجد ہے اور ہم چیلنج کر چکے ہیں جب ان کا عمال نامہ دو سال کا پیش کر رہے تھے جو یہ بدلیں گے یہ اگلے مہینے میں اس کو بھی بدلیں گے لیکن ہم اس کے مطابق چلتے ہیں اور اس کے بعد انفلیشن انفلیشن جو کہ 2018 میں 3 فیصد اور آج 13 فیصد 13 فیصد اضافہ اور میں پاکستان کی عوام کو یہ بتانا چاہوں گی کہ جس وقت میں صرف جون 2020 تک کے جو یہ تین مہینے کی آپ کے سامنے ریپورٹ رکھی ہے اس ریپورٹ کے مطابق اس کو چھوڑتے ہوئے اگر صرف 2018 میں اور جون 2020 کا موازنہ کر لیا جائے تو چینی 53 روپے اور آج چینی 110 روپے ویٹ فلار 360 روپے 10 کے جی اور آج 544 روپے پلس جو ہے مصور کی دال جس کو بولتے ہیں وہ میں 2018 میں 103 روپے کی ایک کلو اور آج 174 روپے کی جون 2020 میں موہن کی دال 114 روپے 2018 میں اور موہن کی دال 303 روپے 2020 میں نئے پاکستان میں ماش کی دال 148 روپے 2018 میں اور 206 روپے 2020 میں آلو میں نے پہلے جس طرح آپ کو بتایا کہ آلو کی قیمت میں 76 روپے تین مہینوں میں اضافہ 74 فیصد تین مہینوں میں اضافہ ادرک میں 54 فیصد ٹاماتر میں 57 فیصد اضافہ سبزیوں کے اندر آستن اضافہ 47 فیصد 47 فیصد اضافہ ان تین مہینوں میں اور جو میں آپ کو جون کے فگرز بتا رہی ہوں اس میں ویجیٹیبل گھی 148 روپے اور نئے پاکستان میں ویجیٹیبل گھی 206 روپے آلو کی قیمت 2018 میے میں 27 روپے اور آج نئے پاکستان میں 71 روپے باسمتی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 75 روپے 2018 میں چاول باسمتی اور آج جون 2020 میں 101 روپے دودھ کی قیمت 84 روپے 2018 میں اور 113 روپے 2020 جون میں نئے پاکستان میں ایگز ابھی میں جون تک کی بتا رہی ہوں یہ میں نے جو آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا وہ اضافہ اس کے علاوہ ہے اس کے بعد انڈے کی قیمت ایک درجن 92 روپے 2018 میے میں اور آج جون 2020 نئے پاکستان میں 125 روپے درجن اور یہ وہ تین فیصد اضافہ ہو چکا ہے نا میں نے آپ کو بتا دیا پیاز جو ہے وہ میے 2018 میں 29 روپے کا ایک کلو اور آج 65 روپے کا ایک کلو جو ٹاماتروں کی قیمت ہے وہ 2018 میں ایک کلو 31 روپے کی اور جون اس تین مہینوں کی انکریز کے علاوہ 31 سے 70 روپے ٹاماتر کی قیمت ایک کلو اور یہ آپ کو بتانا اس لیے امپورٹنٹ ہے اور یہ سب چیزیں جو چارٹ ہیں وہ آپ کو پاکستان بیرو آف سٹیسٹکس کی رپورٹ ان کا عمال نامہ پیش کرتا ہے اور جس کے اندر تمام چیزیں درج ہیں اور بہت ہی مقتصر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ رورر اور اربن سینٹرز کی انفلیشن کے علاوہ یہ جو چارٹ ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اور اس کے اوپر جو انفلیشن ہے وہ تمام آئیٹمز کی لکھی ہوئی ہے جب جس کی نیت پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا نہ ہو جس کی نئی نیت معیشت تھی کرنا نہ ہو کپیسٹی نہ ہو کیپیبلٹی نہ ہو اہلیت نہ ہو اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ بھی برکت نہیں ڈالتا اور اس کے علاوہ جو نون فوڈ آئیٹمز ہیں جس میں کلوڈنگ ہے فوٹ ویر ہے ہاؤسنگ ہے ووٹر ہے الیکٹرسٹی ہے گیس ہے اور آج گیس کی قیمت لوکل گیس کی قیمت ایل این جی سے زیادہ ہے ڈیٹھ سو سے ایک سو پجھتر فیزت اضافہ دو سال میں گیس میں اور بجلی کے بلوں میں ستر فیزت اضافہ دو سال میں اور اس کے علاوہ جو ہاؤسنگ ووٹر الیکٹرسٹی گیس کے میں نے آپ کو آئیٹمز بتایا فرنیشنگ اور ہاؤس ہول کا میں نے آئیٹم بتایا آپ کو ہیلتھ دوائیوں میں صرف دوائیوں کے اندر آج چار سو فیصد سے پانسو فیصد اضافہ ہے مختلف دوائیوں کا اگر آپ اداد و شمار لے لیں اور صرف بانوے دوائیوں میں دو سو باسٹھ فیصد اضافہ صرف ایک ہفتے کے اندر ایک سائن کے لیے کے ساتھ ہوا اس کے علاوہ جو ایڈوکیشن ہے کوئی ایسا آئیٹم نہیں ہے ٹرانسپورٹ ہے کمیونیکیشن ہے ہیلتھ ہے فرنیشنگ ان ہاؤس ہولڈ ہے کوئی ایسا آئیٹم نہیں ہے جس کے اندر انفلیشن انکریز نہ ہوئی ہو کوئی ایسا آئیٹم نہیں ہے جس کے اندر مہنگائی بڑی نہ ہو یہ پاکستان بیورو آف سٹیسٹکس کی رپورٹ ہے اور اس کے علاوہ جیسے میں نے پاکستان کی عوام کے سامنے یہ دادو شمار رکھے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی لیکن جب آپ سودا لینے جاتے ہیں جب آپ گروسری سٹور پر جاتے ہیں تو آپ کو اس رپورٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے اس رپورٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس وقت آپ کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور اس کو ڈیفلیکٹ کیا جا رہا ہے اس کو ایک طرح سے مسنوعی بیانیاں بنا کر پہلے کرپشن کا دو سال بیانیاں اس کے بعد جو اب ایک نیا بیانیاں غدداری کا کیونکہ کیونکہ اصل ڈاکہ ڈالا پاکستان کی عوام کی جیب پر جا رہا ہے اور خود چوری کر کے مافیا کیا کے گھٹنے ٹیک کر آج پاکستان کی عوام کو یہ سزا دی جا رہی ہے اور اس سے بڑی خبر ایک اور جو میری بس میں تھوڑا سا ٹائم آر لوں گی اور میری چینل سے درخواست ہے کہ یہ ضرور پاکستان کی عوام کو دکھائیں آپ کو یاد ہوگا کہ ان نلائک ٹولوں نے اور کرائے کے ترجمانوں نے شباز شریف پر ایک الزام لگایا تھا جو کہ انہوں نے پلانٹ کرائی تھی سٹوری ڈیلی میل یوکے میں ڈیویڈ روست ایک صحافی ہے ان کے ذریعے کہ ڈیفٹ کا پیسہ شباز شریف کھا گئے زلزلے کا پیسہ کھا گئے ایڈیوکیشن کا پیسہ کھا گئے وہ عدالتوں میں تو ثبوت پیش نہیں کیے اور جہاں شباز شریف نے مقدمہ کیا ہے وہاں سے بھی فرار حاصل ہے ادھر وہ جو دس ارب کی حرجانہ ہے دس ارب کا الزام ہے وہاں سے فارغ ملتان میٹرو پہ اوپر الزامات وہاں سے فارغ وہاں بھی مفرور ہیں سب عدالتوں میں مفرور مالم جببہ ہیلی کاؤپٹر 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹ جی تو راٹے دیں پاکستان کی عوام کو کرپشن کے سکینڈل آٹا چینی چوری کا سکینڈل گیس بجلی چوری کا سکینڈل دوائیوں کی چوری کا سکینڈل وہ ایک طرف وہ ایک طرف یہ ریپورٹ دھ گلوبل فنڈ یہ میں آپ کو دوں گی دھ گلوبل فنڈ ریپورٹ اس نے پاکستان کو اڈیشنل سیف گارڈ پولیسی میں ڈال دیا اور اس اڈیشنل سیف گارڈ پولیسی کے جو کہ ایڈز ٹی بی پولیو ملیریہ کی مد میں ان بیماریوں کی روک دام میں گلوبل فنڈ پاکستان کو دیتا تھا اور آج وہ فنڈنگ بند کر دی گئی ہے اور خط لکھا گیا ہے گلوبل فنڈ کی طرف سے اس سیلیکٹڈ نلائق نا اہل حکومت کو یہ ہے وہ لیٹر یہ ہے وہ لیٹر جو اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو مل بھی جائے گا جو پاکستان کی حکومت کو انہوں نے لکھا ہے اور یہ ہے وہ ایڈیشنل سیفگارڈ پولیسی جس کے تحت پاکستان میں یہ فنڈنگ بند ہو چکی ہے اور الزام لگاتے تھے شباز شریف جس کی تردید یوکے کی جس کی تردید چائنیز گورنمنٹ نے کر دی اور اس سیفگارڈ پولیسی کے تحت یہ جو روک دام ہے ٹی بی کی ملیریا کی پولیو کی اس میں یہ فنڈنگ آج پاکستان کی بند ہو گئی اور کیوں بند ہوئی ہے بہت انٹرسٹنگ بات ہے میں پڑھنا چاہتی ہوں پاکستان کی عوام کے سامنے کہ سیفگارڈ پولیسی میں پاکستان کو اس لیے ڈالا گیا ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلیٹی نمبر ون جس ملک میں ہو نمبر ٹو لیک آف ٹرانسپیرنٹ پروسس کہ جو فنڈ دیا جائے اس کی ڈسٹریبیوشن اور اس کی یوٹیلائزیشن میں شفافیت نہیں ہے وہ صوبوں کو منتقل شفاف طریقے سے بھی نہیں ہو رہا تیسری identification of fraud misuse of global fund and financing and other رہیوشن